اگر عبارت دیکھئے اچھا بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے گزشتہ سبق میں ہم نے نحمیر کتاب شروع کی اور اس کا خطبہ پڑھا بھئی تو گزشتہ سبق میں ہم نے نحمیر کا خطبہ پڑھا اور خطبے میں جیسے کہ ہمارے تمام زرگوں کا طریقہ ہے مصنف نے بھی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد و سانہ ذکر کی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا اس کے بعد مصنف نے تین باتیں ذکر کی آگے تین باتیں ذکر کی ایک تو کتاب کا تعارف کروایا اور آپ کو بتلایا کہ یہ کتاب میں نے علم نحم میں لکھی ہے اور یہ بڑی کتاب نہیں ہے مختصر کتاب ہے اور کس فن میں ہے علم نحم میں اور دوسری آپ کو شرائط بتلائیں کہ میری کتاب پڑھنے کے لیے یہ یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی تو پھر میری کتاب سے آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تین چیزیں ذکر فرمائیں پہلی بات انہوں نے یہ ذکر کی کہ آپ کو عربی زبان کے مفردات یاد ہوں یعنی الفاظ یاد ہوں اور ان کے معانی آپ کو یاد ہوں آسان لفظوں میں یوں کہیے آپ کو گردانیں یاد ہوں علم سرف کی دوسری بات یہ ذکر کی کہ آپ کو اشتقاق کا پتہ ہونا چاہیے میری کتاب پھر ہی پورا فائدہ دے گی اور اشتقاق میں نے بتلایا تھا ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو بنانا اس کا پتہ بھی علم سرف سے چلتا ہے اور تیسری بات یہ ذکر کی کہ آپ کو علم سرف کی اہم باتیں یاد ہوں یعنی اس کے جو قوانین ہیں جو تعلیلات ہوتی ہیں کس طریقے سے ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو یاد ہونی چاہیں تو تین چیزیں آپ کو اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے ان تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اور حاصل کلام یہ ہے کہ آپ کو علم سرف آنا چاہیے کیونکہ یہ تینوں چیزیں ان کا پتہ کس سے چلتا ہے علم سرف سے پھر مصنف نے اپنی کتاب کے فائدے بتلائے کہ اگر آپ کو علم سرف آتا ہوگا اور اس کے بعد میری کتاب پڑھیں گے تو میری کتاب آپ کو دو فائدے دے گی ایک تو یہ کہ آپ کو عربی زبان کی ترکیب کا طریقہ آسانی سے آپ جان لیں گے عربی زبان کی ترکیب آپ آسانی سے جان لیں گے اور نیز اس کے ذریعے آپ کو معرب اور مبنی کی جلدی پہچان ہوگی اور عربی زبان پڑھنے کا ملکہ آپ حاصل کر لیں گے اس میں قوت دے دے گی عربی زبان پڑھنے کے اندر آپ کو قوت دے گی اللہ کی توفیق اور مدد سے یہ تھا گزشتہ سبق کا خلاصہ بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے بھئی آگے فصل یاد رکھیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے کلام کے مختصر حصے بنا لیتے ہیں اس کے اندر پر مختلف انواع کی باتیں ہیں تو ایک ایک نوع کو ایک ایک فصل میں اکٹھا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح طالب علم کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ ایک فصل کے بعد جب دوسری فصل آتی ہے طالب علم سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ کچھ مختلف قسم کے تھوڑے مسائل اکٹھے ذکر ہونے لگے ہیں تو یہاں بھی انہوں نے اب کیا ذکر کر دی فصل ذکر کر دی فصل بھئی تو یہاں وہ فصلیں ذکر کریں گے اور پھر دو چار پانچ سطروں کے بعد پھر فصل ذکر کریں گے تو اس پہلی فصل کے اندر وہ لفظ کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں فصل بیدان کے یہ وہی بیدان ہے اوپر آیا تھا نا اما بعد بیدان اسی بیدان کے ساتھ کے کا لفظ جڑ گیا تو بیدان کے تو جان لے کے لفظ مستعمل در سخون عرب سخون پڑھنا اس کو بھئی سین پر زبر ہے خواہ پر پیش ہے لفظ مستعمل در سخون عرب یہاں فارسی کی ایک اور بات یاد رکھنا فارسی میں موصوف صفت کے درمیان زیر پڑھتے ہیں موصوف صفت کے درمیان اسی طرح مضاف اور مضافلے کے درمیان بھی زیر پڑھتے ہیں مثلا کتاب زید کیا معنی ترجمہ آخر سے ہوگا زید کی کتاب تو یہ جو کی کا لفظ ہے اس کے لئے کیا لے آتے ہیں درمیان میں زیر لے آتے ہیں تو کتاب زید با کے نیچے زیر پڑھتے ہیں جیسے عربی میں ہے نا کتاب زیدن عربی میں کیا ہوتا ہے مضافلے پر زیر آتی ہے آخر میں لیکن یہاں مضاف پر زیر آ جاتی ہے اور یوں پڑھیں گے کتاب زید لیکن یہ جو زیر ہے فارسی زبان میں صرف مضاف کے لئے نہیں آتی یہ موصوف صفت کے درمیان بھی آتی ہے تو یہ مضاف مضافلے کے لئے ہی آتی ہے جیسے سخون عرب کیا ترجمہ کریں گے سخون کا معنی ہے بات بھئی بات کلام بھئی سخون عرب عرب کا کلام عرب کی بات اسی طرح کتاب زید کتاب زید کا کیا معنی زید کی کتاب قلم عمر کیا معنی عمر کا قلم اور اسی طرح موصوف صفت کی کوئی مثال لے آئیں مثلا آگے آئے گا مرکب مفید اور مرکب غیر مفید یہ آگے آئے گا تو مرکب مفید دیکھو یہاں بھی باقی نیچے زیر پڑی لیکن یہ آپس میں مضاف مضافلے نہیں ہیں مفید کا مرکب نہیں نہیں وہ مرکب خود کیا ہے مفید ہے فائدہ تو یہ موصوف صفت ہیں یہ اور مثال بنا لو بھئی کتاب قدیم کتاب قدیم پرانی کتاب دیکھو اب یہ باقی نیچے زیر ہے لیکن یہ مضاف مضافلے نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں موصوف صفت ہیں تو فارسی میں پہلے لفظ پر زیر جب آ جائے تو وہ سمجھ جائیں آگے یا تو مضافلے آ رہا ہے یا آگے صفت آ رہی ہے اور یہ اب آپ نے پہچاننا ہے بلکہ آپ نے خود دیکھنا ہے عبارت میں جہاں مضاف مضافلے بن رہے ہیں یعنی آپ کو کاک کی کلف بیچ میں لانا پڑتا ہے جیسے کتاب زید زید کی کتاب تو اب آپ نے اس کو کتاب زید نہیں پڑنا بلکہ کیا پڑنا ہے کتاب بے زید یہاں کتاب میں زیر نہیں ہوگی آپ نے زیر پڑنی ہے اسی طرح جہاں موصوف صفت ہوں وہاں پر بھی زیر نہیں ہوگی لیکن آپ نے پھر زیر پڑنی ہے جیسے پچھلی عبارت میں آیا تھا سواد خاندن سواد کا معنی تھا مہارت خاندن کا معنی پڑھنا پڑھنے کا ملکہ بات سمجھ میں آگئے بیدان کے لفظ مستعمل دیکھا یہاں بھی میں نے زیر پڑھی کیوں یہ موصوف صفت ہیں وہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے مضافلے نہیں ہیں موصوف صفت ہیں بیدان کے بیدان کے جان لے تو کہ لفظ مستعمل در ساخن عرب بردو قسم اچھا بھئی پہلے یہ سمجھ لیں اس کو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں یہاں آپ کو مصنف بتلائیں گے کہ وہ الفاظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں یا وہ مفرد ہوگا یا وہ مرکب ہوگا عربی زبان کے الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں جو عرب استعمال کرتے ہیں جو زبان بولتے ہیں عربی وہ کتنی قسم کے ہیں دو قسم کے یا وہ کیا ہوں گے مفرد یا کیا ہوں گے مرکب مفرد آسان ہے ایک لفظ اکیلا لفظ ہو اور اس کا ایک ہی معنی ہو مفرد اکیلا لفظ ہو اور اس کا بھئی ایک لفظ ہوگا تو اس کا ایک معنی ہوگا دو لفظ ہوں گے تو دو معنی ہوں گے تین ہوں گے تو تین ہوں مثلا میں کہتا ہوں کتاب دیکھا آپ یہ اپنے سامنے رکھی یہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہمارے سامنے پڑھنے کے لئے چیز رکھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کتاب اور اسی طرح ایک ہوتی ہے کاپی جس پر آپ کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں اسی طرح ایک ہے گلاس جس میں آپ کیا کرتے ہیں پانی پیتے ہیں ایک ہے پنکھا جس کو آپ چلاتے ہیں کس کے لئے ہواک حاصل کرنے کے لئے ایک ہے بجلی کا بلب جس کو آپ جلاتے ہیں کس لئے جلاتے ہیں روشنی کے لئے تو دیکھو ایک ایک لفظ میں بولتا جا رہا ہوں اور اس کا معنی آپ سمجھتے جا رہے ہیں میں نے کتاب کہا آپ سمجھ گئے یا نہیں میں نے بلب کہا آپ سمجھ گئے میں نے پنکھا کہا آپ سمجھ گئے میں نے دیوار کہا آپ سمجھ گئے میں نے درخت کہا کیونکہ یہ ایک ایک نام رکھا گیا ہے ایک ایک چیز کا یا ایک معنی کا تو جیسے وہ لفظ بولتے ہیں وہ چیز یا وہ معنی ذہن کے اندر آ جاتا ہے اس کی سور مثلا زید آپ کا ایک ساتھی ہے جیسے میں کہوں گا زید آپ کے ذہن میں فوراً اس کی صورت آگئی ہاں وہ والا ساتھی ہمارا بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو ایک لفظ ہوتا ہے ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں مفرد کا کیا معنی اکیلا اس کا معنی ہے اکیلا ایک تو مفرد کہتے ہیں اور اگر دو یا زیادہ لفظ ہوں تو ان کے معنی بھی کتنے ہوں گے دو یا زیادہ تو اس کو مرقب کہیں گے مثلا میں کہتا ہوں کتاب الزیدین یہ مفرد ہے یا مرقب ہے کتاب الزیدین مرقب ہے دو لفظ ہیں کتاب الزیدین دو لفظ ہیں زیاد کی کتاب کتاب الگ اور زیادہ الگ ہے تو مفرد ایک لفظ ہوگا مثلا صرف کتاب صرف قلم یہ مفرد ہے اسی طرح درخت یہ مفرد ہے مسجد دیکھو ایک لفظ ہے یہ سارے کیا ہیں مفرد اور اب دیکھنا دو یا تین لفظ ہیں تو وہ سمجھیں مرقب ہیں کتاب الزید یہ کیا ہے مرقب ہے مسجد المدرسہ مرقب ہے اور اسی طرح زید عالم یہ بھی کیا ہے مرقب ہے سورت سمجھ میں آگئی ایک لفظ ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے تو اس کو کیا کہیں گے مفرد اور اگر لفظ زیادہ ہیں تو پھر وہ کیا کہلائے گا مرقب کیونکہ لفظ زیادہ تو معنی بھی زیادہ ہوں گے تو عربی زبان کے الفاظ کتنی قسم پر دو یا وہ مفرد یا مرقب دیکھئے بھئی فصل بیدان کے جان لے تو کہ لفظ مستعمل در ساخن عرب بردو قسمس کہ وہ لفظ جو استعمال ہوتے ہیں در ساخن عرب عربی زبان میں میں نے بتلایا اس کو ساخن پڑنا سین پر زبر خواہ پر پیش اور نون کے نیچے زیر پڑنا کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے عرب اس کیلئے مضافلے ہے تو ترجمہ کیسے کریں گے ساخن عرب عرب کا کلام عرب کی بات بھئی عربوں کی جو بات ہے بیدان کے لفظیں مستعمل در ساخن عرب جان لے تو کہ وہ لفظ جو استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں یا عربی کلام میں بردو قسمس وہ کتنی قسم پر ہیں دو قسم پر ہیں قسم مست قسم مست یہ دیکھو است یہ اصل لفظ فارسی کا کیا ہے است شورو میں علف ہوتا ہے لیکن یہ علف کبھی کبھار حضف کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تخفیف کے لئے تاکہ کلام مختصر ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے پھر اس صورت میں یاد رکھو اس سے ما قبل جو حرف آ رہا ہو اس پر زبر پڑنا اس پر اس سے پہلے جو لفظ تھا اس پر زبر پڑنا ہے اور یہاں اس سے پہلے کیا ہے قسم اور قسم کا آخری حرف کیا ہے میم تو اس میم پر زبر پڑنا کیسے بردو قسمس بردو قسمس طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی تو سخون کا کیا ترجمہ کیا کلام یا بات یہیوں کہو زبان زبان عرب کی زبان بیدان کے جان لے تو کہ لفظیں مستعمل در سخون عرب بردو قسمس جان لے تو کہ وہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں وہ دو قسم پر ہے مفرد و مرکب مفرد اور مرکب یاد رکھو یہ جو دو لفظوں میں واؤ آئے فارسی میں یہ واؤ جب آئے تو اس کو علیدہ نہیں پڑنا مفرد و مرکب یوں نہیں پڑنا عموماً طلبہ یوں پڑھتے ہیں یوں نہیں پڑنا آپ نے مرکب یوں نہیں پڑنا بلکہ جو ماقبل میں آخری حرف ہو اس پر پیش پڑھ دینا مفرد و مرکب طریقہ سمجھ میں آرہا ہے جہاں بھی پڑھنے آپ نے اس طرح پڑھنا ہے مفرد و مرکب کوئی اور بھی لفظ ہو وہاں آپ نے پیش مجہول سا پیش پڑھ دینا ہے اور اس واؤ کو نہیں پڑھنا ہاں مفرد پر رک گئے اب آپ وہ پڑھنے لگیں پھر الگ پڑھ لیں و مرکب بات سمجھ میں آگئے تو مفرد و مرکب مفرد اور مرکب دو قسمیں ہیں مفرد لفظ باشد تنہا کی دلالت کنت بریق مانا اچھا میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب مفرد کسے کہتے ہیں ایک ہی لفظ ہو اور کتنے معنی ہوں ایک ہی معنی ہو اس پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں مفرد مفرد کہتے ہیں اب دیکھو وہی بیان کر رہے ہیں مفرد لفظ باشد یہ لمبیہ ہونی چاہیے تھی بھئی بڑیہ لفظ کیا ترجمہ کریں گے کل میں نے آپ کو بتایا تھا سبق میں بھئی لفظ فارسی زبان میں بڑی آخر میں بڑھاتے ہیں جب ایک کا معنی ادا کرنا ہو کتابے کیا معنی ایک کتاب مختصر ایک مختصر اب یہاں ہے لفظ کیا معنی ایک لفظ بات سمجھ میں آگئی مفرد لفظ باشد مفرد وہ ایک لفظ ہے تنہا تنہا کا معنی اکیلا مفرد لفظ باشد تنہا مفرد وہ ایک اکیلا لفظ ہے کہ دلالت کنت کہ وہ دلالت کرتا ہے بر یک معنی ایک معنی پر ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے مفرد لفظ باشد تنہا تنہا کا کیا معنی اکیلا مفرد لفظ باشد تنہا مفرد وہ ایک اکیلا لفظ ہوتا ہے کہ دلالت کنت کہ وہ دلالت کرتا ہے بر یک معنی ایک معنی پر وآن را کلیمہ گویند اور اس کو کلیمہ کہتے ہیں یہ آن چاہے تو نون پڑھ لیں چاہے نون غنہ پڑھ لیں اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں آن وآن وآن را کلیمہ گویند یہاں تک بات سمجھ میں آگئے مفرد کیا ہوتا ہے ایک اکیلا لفظ ہوتا ہے اور کتنے معنی پر دلالت کرتا ہے دلالت کا معنی یعنی وہ معنی سمجھ میں آجاتا ہے اور میں نے زید کہا کس کی صورت ذہن میں آئی میں نے کتاب کہا کس کی صورت کہا کس کی صورت آئی میں نے درخت کہا کس کی صورت آئی درخت میں نے پہاڑ کہا کس کی صورت آئی دیکھا جов جو میں ذکر کرتا جا رہا وہ آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت ایک چیز سے دوسری چیز سمجھ میں آ رہی ہے میرے زبان کے لفظ سے آپ کو خارج کی ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے فورا میں نے کہا گلاس میں نے تو لفظ بولا ہے مو سے لیکن آپ کے ذہن میں ایک برتن آ گیا فورا جس میں پانی پیا جاتا ہے میں نے درخت کہا فورا آپ کے ذہن میں ایک چیز ذہن میں آ گئی میں نے پہاڑ کہا فورا ایک چیز ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ لفظ اس چیز پر دلالت کر رہے ہیں اس کو دلالت کہتے ہیں تو کہتے ہیں مفرد لفظ باشت تنہا کہ دلالت کنت بریق معنی مفرد لفظ باشت تنہا مفرد وہ ایک اکیلا لفظ ہوتا ہے کہ دلالت کنت بریق معنی کہ وہ دلالت کرتا ہے ایک معنی پر دلالت کرنے کا کیا معنی کہ وہ چیز ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے ذہن میں آتی ہے اور اس مفرد کو کیا کہتے ہیں مفرد ہی کا دوسرا نام کلیمہ ہے لام کے نیچے زیر پڑھنا ہے کلیمہ و کلیمہ برس قسم اور کلیمہ سے سے کا معنی تین و کلیمہ برس قسم اور کلیمہ تین قسم پر ہے کلیمہ کی تین قسمیں ہیں یاد رکھنا مفرد کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف کتنے کس میں تین اسم فیل اور حرف اسم کہتے ہیں اسم چون رجولون اسم جیسے رجولون وفیل چون زارابہ اور فیل جیسے زارابہ وحرف چون حل اور حرف جیسے حل چون کا معنی ہے جیسے جیسے یہ اس کی مثال ذکر ذکر کر رہے ہیں یہ باتیں آگے کتابوں میں آ جائیں گی پھر تفسیق سے آپ کو بتائیں گے کہ اسم وہ اکیلا لفظ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے اور وہ اس دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہیں اچھی طرح اس کو سمجھ لیں اسم اگرچہ یہ ابتدائی کتاب ہے یہاں ضرورت نہیں ہے اتنی تفصیل بیان کرنے کی لیکن بہرحال میں ذکر کر دیتا ہوں امید ہے انشاءاللہ آپ اس سمجھ میں آ جائے گی بار یاد رکھو مفرد یا جنکو کلمہ کی کلمہ جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک اسم ایک فیل اور ایک خرف اسم اور فیل یہ دونوں جو ہیں یہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتے ہیں اور کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کے یہ محتاج نہیں اسم بھی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا جیسے ہی آپ اسم بولیں گے جیسے دیکھو جیسے ہی میں نے کہا زید فوراں آپ کے ذہن میں کس کی صورت آگئی زید کی کسی اور لفظ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں یہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا دوسری مثال لے لو کتاب میں نے جیسے ہی کتاب کہا آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت فوراں ذہن میں آگئی کسی دوسرے کلمے کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں یا قلم جیسے ہی میں نے قلم کہا فوراں ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی کسی دوسرے کلمے کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں تو اسم جو ہے وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے دلالت کرتا ہے یعنی وہ چیز فوراں سمجھ میں آ جاتی ہے کسی دوسرے کلمے کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں اور نیز اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا نہیں ہوتا تین زمانے یعنی ماضی حال اور مستقبل میں نے کہا کتاب آپ کو ایک چیز فوراں سمجھ میں آ گئی کسی اور کلمے کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں اور کیا اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہے کتاب ماضی ہے یہاں کہ زمانہ ماضی میں تھی یا زمانہ حال میں ہے یا زمانہ مستقبل میں ہے جو آنے والا ہے نہیں یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اسم اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور دلالت کرنے میں اسم اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا اور نمبر تین یہ کہ اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا تین چیزیں ہوتی جبکہ فیل فیل بھی اسی طرح ہے اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ساتھ ملا ہوگا فیل اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوگا جیسے زارابہ زارابہ کونسا سیغہ ہے ماضی کا ماضی کا زارابہ اس آدمی نے مارا کس زمانے میں زمانہ ماضی میں زمانہ گزشتہ میں دیکھو زمانہ ساتھ جڑا ہوا ہے یا ایزرب ایزرب امر کا سیغہ لے آؤ ایزرب تو پٹائی کر تو مار اب دہیاں دیکھو کونسا زمانہ ہے مستقبل والا جب میں نے آپ کو کہا ایزرب ابھی تو آپ پٹائی نہیں کر رہے نا ہاں لیکن میں آپ کو کیا کہا رہا ہوں کہ آپ پٹائی کریں یعنی اگلے آنے والے زمانے میں اگلے منٹ میں یا اگلے لمحے میں کیا کریں پٹائی کریں یعنی مستقبل میں تو اس کے اندر دیکھو مستقبل والا زمانہ ہے ایزرب 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 کا کیا معنی وہ پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کرے گا یہ یوں کہیں وہ پٹائی کر رہا ہے یا وہ پٹائی کرے گا کر رہا ہے کیا معنی ابھی حال میں وہ کیا کر رہا ہے پٹائی کر رہا ہے یا اس کا مستقبل والا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وہ پٹائی کرے کل پٹائی مسن کرے گا مستقبل میں تو فیل مزارے میں دونوں زمانوں کا احتمال ہے حال بھی اور استقبال بھی عرب حال کے لیے بھی فعل مزارے بولتے ہیں اور مستقبل کے لیے بھی فعل مزارے لیکن ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہوگا اگر یزریبو کا معنی میں کروں زید اس وقت پٹھائی کر رہا ہے تو پھر کرے گا یہ ترجمہ میں نہیں کر سکتا یعنی یہی کرنا پڑے گا ایک ہی معنی کرنا پڑے گا اور اگر میرا ارادہ کس کا ہے یہ یوں کہیں مثلا یزریبو زید میں ارادہ کرتا ہوں حال کا تو اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے زید پٹھائی کر رہا ہے اب یہاں زید پٹھائی کرے گا یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی ایک ہی زمانہ اس کے اندر ایک ہی زمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں استعمال میں پھر ایک ہی زمانہ آئے گا احتمال دونوں کے اور استعمال میں ایک جب میں بولوں گا ہاں اگر میرا ارادہ ہے زید کل پٹھائی کرے گا اور میں کہتا ہوں یزریبو زیدن غدن زید کل پٹھائی کرے گا تو اب حال والا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے آپ یہ نہ کہیں یہ تو مزارعہ ہے مزارعہ میں تو دونوں ترجمہ بھئی ہوتے ہیں دونوں احتمال لیکن ایک وقت میں آپ ایک ہی معنی کریں گے بات سمجھ میں آگئی تو اسم کیا ہوتا ہے اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے خود بخود دلالت کا کیا معنی ہے کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں اور دوسری بات اسم کیا تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہو تب تو اسم میں گویا دو باتیں ہو گئیں ایک تو یہ کہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں اور دوسری بات یہ کہ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا جبکہ فیل وہ بھی خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے کوئی اور کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں لیکن اس میں تین زمانہ میں سے کوئی ایک زمانہ ساتھ ملا ہوا ہوگا جبکہ کلمہ کی تیسری قسم جو ہے وہ حرف ہے حرف جو ہے وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا وہ اپنے معنی پر تب ہی دلالت کرے گا جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ جوڑا جائے ملایا جائے جیسے من من جو ہے نا من یہ اردو میں آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں سے تو یہ من جو ہے ابتدا کے لئے ہے عربی ابتدا یعنی جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہو کسی چیز کی ابتدا ہو کوئی چیز شروع ہو وہاں سے اس کے لئے من آتا ہے لیکن من خود یہ شروع کا معنی ادا نہیں کرتا آپ کسی عرب کے سامنے سو دفعہ کہیں من 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 وہ کہے گا یہ کیا کہہ رہے ہو مجھے تو کوئی آپ کے ایک کچھ سمجھ نہیں جا رہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ہاں اس من کے ساتھ لفظ جوڑ دو اب معنی سمجھ میں آجائے گا مثلا میں کہتا ہوں سیر تو سارا یا سیر السیرن کا معنی ہے چلنا چلنا سیر تو میں چلا مینال بیٹی یا میند داری گھر سے الیل المسجدی کہا تک مسجد تو سیر تو مینال بیٹی الیل المسجدی میں کمرے سے کہا تک آیا مسجد تک اب توجہ رکھنا لفظوں پر سیر تو مینال بیٹی میں کہاں سے چلا گھر سے یا کمرے سے میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے یہ کس نے بتایا مین نے سیر تو نے تو صرف اتنا بتایا کہ میں چلا ہوں لیکن یہ چلنے کا آغاز کہاں سے ہوا اور کہاں پہ ختم ہوا یہ آغاز کہاں سے ہوا کمرے سے البیٹ سے گھر سے اور یہ کس نے بتایا مین نے سیر تو مینال بیٹی اور الیل المسجدی یہ الہ بھی حرف ہے یہ انتہا بتلانے کیلئے آتا ہے تو یہ الہ بتلا رہا ہے میرے چلنے کی انتہا کہاں پر ہوئی مسجد تو یہ کس نے بتایا الان سیر تو سیر تو نے تو صرف اتنا بتلایا کہ میں چلا ہوں لیکن اس چلنے کا کہیں سے آغاز ہوا اور کہاں انتہا ہوئی وہ دو حروف نے بتلا دیا مین نے بتلایا کہ آغاز کہاں سے ہوا اور الہ نے بتلایا کہ اختتام کہاں پر ہوا بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ اپنا معنی خود ادا نہیں کر سکتے خود ادا نہیں ان کے ساتھ دوسرے کلمیں جڑیں گے تو پھر ان کا معنی سمجھ میں آئے گا اکیلا مین کہو یا اکیلا الہ کہو تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا ہاں اس کے ساتھ اور لفظ جوڑ دو جیسے سیر تو فیل کو میں نے جوڑا اور من البیتی البیت کو میں نے ساتھ جوڑا اب اس کا معنی سمجھ میں آگیا کہ یہ ابتداء بیان کر رہا ہے چلنے کی بات سمجھ میں آگیا حاصل مفرد کا دوسرا نام کیا ہے کلمہ ہے کلمہ کلمہ نہیں کہنا کلمہ ہے کلمہ اور یہ کلمہ کتنی قسم پر تین قسم پر یوں کہیں مفرد تین قسم پر ہے نمبر ایک اسم نمبر دو فیل نمبر تین حر اسم کسے کہتے ہیں وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوتا اور فیل وہ بھی اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ساتھ ملا ہوتا ہے اور حرف جو ہے وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا وہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے وہ دوسرے کلمے اس کے ساتھ جڑیں گے تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا جیسے مین اور الہ کا معنی تب سمجھ میں آئے گا جب اس کے ساتھ یہ سیرتو اور البیت اور المسجد کو سب جوڑ دیا اب ان کا معنی سمجھ میں آگیا سورت سمجھ میں آگئی تو بہرحال اتنی تفصیل یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی بس اتنا یاد رکھیں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں ایک اسم ہے ایک فیل ہے اور ایک حرف ہے اسم کی مثال دے دی رجل اور فیل کی مثال جیسے زاربہ اور حرف کی مثال جیسے حل حل جو ہے نا حل یہ اس سوال کے لیے آتا ہے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہو مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں حل زاربہ زائدن کیا زائد نے پٹائی کی تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں تو اس سوال کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے حال تو یہ بھی حرف ہے اور یہ اپنا معنی آدھا نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ دوسرے کلمیں نہ جھڑیں بھئی دیکھئے دوبارہ کتاب پر کہتے ہیں وَقَلِمَا بَرْسِ قِسْمَسْتُ اور کلمہ جو ہے وہ تین قسم پر ہے اسم چون رجلن اسم جیسے رجل وَفِيلَ چون زاربہ اور فیل جیسے زاربہ وَحَرْف چون حل اور حرف جیسے حل چنان کے در تصریف معلوم شدہ است جیسے کہ علمِ سرف میں میں نے بتلایا تھا تصریف کس کا نام ہے علمِ سخ چنان کے در تصریف معلوم شدہ است جیسے کہ علمِ سرف میں معلوم ہو چکا ہے جیسا کہ علمِ صرف میں معلوم دیکھا بتلایا تھا انہوں نے شروع میں ہی میری کتاب سے پورا فائدہ اٹھانے کیلئے کیا ضروری ہے کہ آپ نے علمِ صرف پڑھا ہوا ہو اسی کو ذکر کیا کہ آپ علمِ صرف میں یہ پڑھ چکے ہوں گے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف بھئی آگے دیکھئے بھئی اما مرکب لفظِ باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد باقی مرکب جو ہے یعنی اما مرکب تو مرکب جو ہے یا یوں ترجمہ کر لیں باقی مرکب جو ہے دو لفظ ذکر کیے تھے نا کہ لفظِ مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں دو مفرد اور مرکب مفرد کو بیان کر دیا اب مرکب بیان کرنے لگیں تو کہتے ہیں باقی مرکب جو ہے لفظِ باشد وہ لفظ ہے اما مرکب لفظِ باشد وہ لفظے کا پھر ترجمہ ایک لفظ کے ساتھ نہ کرو وہ لفظِ باشد وہ لفظ ہے کیا ہے اما مرکب لفظِ باشد باقی مرکب جو ہے وہ لفظ ہے کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد کہ وہ دو کلموں سے یا بیشتر بیشتر کا معنی زیادہ دو کلموں سے یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو مرکب وہ لفظ ہے جو کہ دو یا زیادہ کلموں سے حاصل ہو بتلایا تھا نا مفرد جو ہے وہ ایک اکیلا لفظ ہوگا ایک معنی پر دلالت کرے گا اور مرکب جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہوگا تو کہتے ہیں مرکب لفظ باشد مرکب وہ لفظ ہے کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد جو کہ دو کلموں سے یا دو سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو وہ مرکب بردو گوناست اور مرکب دو قسم پر ہے مرکب بردو گوناست گونا قسم بردو گوناست ان دو قسم پر ہے مفید و غیر مفید مفید اور غیر مفید بھئی پہلے سمجھ لیں بھئی یاد رکھو مرکب جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید بھئی غیر مفید مرکب مفید افاد یفید افادتا فہوا مفید اس میں فائل ہے فائدہ دینے والا مرکب مفید وہ ہے جو فائدہ دے اور مرکب غیر مفید جو فائدہ نہ دے کیا مانا فائدہ دے یعنی مرکب مفید وہ ہے کہ اس کو زبان سے ادا کرنے والا جب ادا کر لے تو سامنے جو سن رہا ہے اس کو خبر یا طلب معلوم ہو جائے توجہ ہے مثلا میں مرکب مفید پر تکلم کرتا ہوں زبان سے بولتا ہوں زیدن عالم زیدن دیکھو جیسے میں نے یہ جملہ بولا اور میں خاموش ہوا آپ کو ایک بات پتا چل گئی کہ زید عالم ہے زید عالم ہے مثلا آپ کو پہلے پتا نہیں تھا اب آپ کو پتا چل گیا کہ زید جس کا ذکر چلتا رہتا ہے جس کی بات یہاں جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ کون ہے عالم ہے دیکھو زیدن عالم ایک لفظ ہے یا دو ہیں دو ہیں علمہ مفرد تو نہیں ہے یہ کیا ہے مرکب اور پھر مرکب دو قسم پر ہے یا مفید ہے یا غیرے اور اس میں دیکھو آپ کو فائدہ دیا اس مرکب نے اس سے آپ کو ایک بات کا پتا چل گیا جو آپ کو پہلے علمہ نہیں تھی تو یہ ہے مرکب میں مفید یہ مرکب میں مفید کبھی تو اس میں کوئی بات بتلائی جاتی ہے کوئی خبر دی جاتی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بات بتلائی کیا بات بتلائی زیدن عالم زید عالم ہے اس کو علمی رنگ میں یوں کہیں گے میں نے آپ کو خبر دی یہ یوں کہیں گے آسان لفظوں میں اردو میں میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تو مرکب مفید میں یا تو کیا کیا جائے گا دوسرے کو خبر دی جائے گی کوئی بات بتلائی جائے گی یا اس کے ذریعے بعض اوقات طلب وغیرہ کا بھی پتہ چلتا ہے مرکب مفید کے ذریعے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں حل زربہ زیدن کیا زیدنے پٹائی کی دیکھو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے یا میں آپ سے کہتا ہوں عمر کی پٹائی کرو تو دیکھو اب ان دونوں جملوں میں میں آپ کو کوئی خبر نہیں دے رہا میں نے کہا حل زربہ زیدن میں آپ کو کوئی بات بتلا رہا ہوں یا آپ سے بات پوچھ رہا ہوں میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں میں آپ سے ایک چیز ایک بات طلب کر رہا ہوں بات کیا کر رہا ہوں طلب کر رہا ہوں تو یہ جو مرکب مفید ہوتا ہے اس کے ذریعے یا تو کوئی بات بتلائی جاتی ہے یا اس کے ذریعے کوئی طلب کی جاتی ہے توجہ ہے کیا کیا جاتا ہے کوئی بات یوں کہیں کوئی بات بتلائی کوئی خبر دی جائے گی یا اس کے ذریعے کوئی طلب ہوگی اس میں کوئی طلب ہوگی مثلا میں نے آپ سے پوچھا حال زربہ زیدن کیا زیدنے پٹائی کی تو دیکھو طلب ہے میں آپ سے ایک چیز طلب کر رہا ہوں پوچھ رہا ہوں ایک بات آپ سے اس کو کیا کہتے ہیں طلب یا میں آپ سے کہتا ہوں عمر کی پٹائی کرو دیکھو میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں عمر کی پٹائی کا تو دیکھو ایک چیز آپ سے طلب کر رہا ہوں کہ ایسا کرو توجہ ہے تو مرکب مفید میں یا تو خبر ہوگی یا طلب مرکب مفید میں یا تو کوئی بات بتلائی جائے گی یا اس میں کوئی چیز طلب کی جائے گی یہ مرکب مفید پھر سنو مرکب مفید وہ ہے کہ جب بات کرنے والا وہ بات کر لے اور خاموش ہو جائے پوری کر لے بات تو سننے والے کو یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا اس کو کوئی طلب معلوم ہو زیدن عالمون کوئی بات معلوم ہوئی آپ کو تو یہ کیا ہے مرکب مفید حال زارابہ زیدن کیا زید نے پٹائی کی جی اس میں کیا ہے طلب معلوم ہوا میں طلب کوئی چیز کر رہا ہوں تو اس کو بھی کیا کہیں گے مرکب مفید یہ بھی کیا ہے مرکب مفید اور اگر مرکب تو ہو لیکن اس میں نہ خبر ہو نہ طلب ہو تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید کی کتاب کتاب زیدن کتاب زیدن ترجمہ کریں زید کی کتاب دیکھو بات پوری نہیں ہے بات پوری ہے آپ کہیں گے اس کی کتاب کو کیا ہوا بات تو پوری کریں آپ معلوم ہوا آپ کو نہ کوئی اس سے خبر حاصل ہوئی اور نہ کوئی اس میں طلب نہ خبر کا پتہ چلا اور نہ مرکب مفید نہیں ہے بلکہ بس آسان لفظوں میں یوں کہو مرکب مفید وہ ہے جس میں بات پوری ہو اور مرکب غیر مفید وہ ہے جس میں بات پوری نہ ہو مثلا میں آپ سے دس لفظ ذکر کرتا ہوں مثلا سننا ذرہ غور سے کہ بات پوری ہے یا نہیں کتاب قلم زید عمر بکر درخت پہاڑ بجلی بارش پانی جی کیا ہے غیر مفید دیکھا آپ کہیں بات تو پوری کریں ان ساری چیزوں کو کیا ہوا بھئی تو نہ یہاں کوئی طلب ہے اور نہ کوئی خبر ہے تو آسان لفظوں میں مرکب مفید کسے کہتے ہیں جس میں بات جس میں بات پوری ہو اور جس میں بات پوری نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں مرکب غیر مفید زید کا وہ جو تیسرا بیٹا ہے نا دیکھو تین چار پانچ لفظ میں نے بول دیا زید کا وہ جو تیسرا بیٹا ہے نا بات پوری ہوئی نہیں کونسا مرکب غیر مفید دیکھا تو آپ نے لفظوں کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے بات پوری ہو گئی کہ نہیں ہوئی پوری ہاں اب میں کہہ دوں زید کا وہ جو تیسرا بیٹا ہے نا وہ میرا دوست ہے اب پوری ہو گئی معلوم ہوا یہ اب یہ مرکب مفید بن گیا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی جہاں بات پوری ہو وہ کیا ہے مرکب مفید جہاں بات پوری نہیں ہو غیر مفید چاہے دس لفظوں چاہے بیس لفظوں جب بات پوری نہیں ہے تو وہ مرکب غیر مفید ہے اچھا دیکھئے بھئی ترجمہ کہتے ہیں مرکب بردو گوناست مرکب دو قسم پر ہے مفید و غیر مفید ایک مفید ہے اور ایک غیر مفید مفید آن است یہ دیکھو ملا دیا آن آن کا معنیہ وہ اور اس کے ساتھ آست ہے آست کا حمزہ گرا دیا اور اس کو نون کے ساتھ جوڑ دیا اب اس نون پر زبر پڑنا مفید آن است مفید وہ ہے مفید مرکب مفید وہ ہے کہ چون قائل برآن سکوت کند کہ جب قائل کہنے والا بولنے والا کہ چون قائل برآن سکوت کند کہ جب کہنے والا اس مرکب پر سکوت کرے یعنی خاموش ہو جائے زبان سے ادا کر دے تو سامع را خبرے یا طلبے معلوم شواد سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو جب سن بولنے والا کیا کرے دیکھو زید کا وہ جو تیسرا بیٹا ہے نا دیکھو میں خاموش ہو گیا آپ کو کوئی طلب معلوم ہوئی کوئی بات معلوم ہوئی معلوم ہو یہ کیا ہے غیرے تو جب کہنے والا بات پر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے تو معلوم ہو یہ مرکب مفید ہے اور اگر بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو نہ کوئی خبر کا پتا چلے نہ طلب کا تو وہ کیا ہے مرکب غیر مفید تو کہتے ہیں مفید آن مفید وہ ہے کہ چون قائل برا سکوت کنت کے جب بات کرنے والا اس پر سکوت کرے یعنی خاموشی اختیار کرے سامع را خبر یا طلب معلوم شود تو سننے والے کو سامع سننے والا سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو و آن را جملہ گوین اور مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں و کلام نیز اور کلام بھی و آن را جملہ گویند و کلام نیز اور اس مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی معلوم ہو مرکب مفید کے تین نام ہو گئے پہلا نام مرکب مفید دوسرا نام جملہ تیسرا نام کلام چاہے کوئی جملہ کہہ دے چاہے کوئی کلام کہہ دے چاہے کوئی مرکب مفید کہہ دے تین اور ایک ہی چیز ہیں مثلا میں پھر کہتا ہوں زید کا وہ جو تیسرا بیٹا ہے یہ جملہ ہے نہیں یہ کلام ہے جب یہ مرکب مفید نہیں تو معلوم ہے جملہ بھی نہیں اور کلام بھی نہیں اچھا تو کہتے ہیں جملہ گویند و کلام نیس اور اس مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی پس جملہ بر دو قسم پس جملہ جو ہے دو قسم پر ہے خبریہ اور انشائیہ خبریہ اور انشائیہ بھئی چلیے بس بھئی پھر اگلے سبق میں آ جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی حاصل کلام پھر سن لو آج آپ نے پڑا کہ وہ لفظ جو عرب اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں یا وہ مفرد ہیں یا مرکب ہیں مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف بھئی اور اسم اور فیل حرف میں میں نے فرق بھی بتلا دیا اسم کونسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور کسی دوسرے کلمے کو ساتھ جوڑنے کا محتاج نہ ہو اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اور فیل وہ ہے کہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور معنی آدھا کرنے میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑنے کی ضرورت نہ ہو اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو بات سمجھ میں آگئے یاد رکھو فیل کا اپنا معنی الگ ہوگا اور زمانہ الگ جڑا ہوگا زارابہ زارابہ زرب سے ہے ایک کو اس میں پٹائی کرنے کا معنی ہے یہ اس کا اپنا معنی ہے اور زارابہ اس نے زمانہ بتلایا کونسا زمانہ ماضی والا تو فیل کا اپنا معنی الگ ہوگا اور ساتھ زمانہ بھی جڑا ہوا ہوگا بات سمجھ میں آگئے اور حرف وہ ہے جو حرف وہ ہے جو اپنا معنی خود بخود ادا نہ کرے بلکہ اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو بات سمجھ میں آگئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مرقب جو ہے وہ ہے جو دو اے دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو اور وہ دو قسم پر ہے یا وہ مرقب مفید ہوگا یا غیر مفید مفید کسے کہیں گے جس میں بات پوری ہو جائے شابش جس میں بات کیا ہو جائے پوری ہو جائے یعنی جب کہنے والا وہ بول کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے یا تو یہ مجھے کچھ بتلانا چاہتا ہے یا مجھ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے اور اس کا دوسرا نام کیا مرقب مفید کا جملہ اور کلام بھی اس کو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جملہ دو قسم پر ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ وہ آگے کل کے سبق میں آ جائے گا تو پریشان آپ نے نہیں ہونا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کل پھر انشاءاللہ یہ سبق کو دوبارہ اچھی طرح کر لیں گے اور خوب اچھی طرح آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے آپ مرحب کو دوبارہ وہ ، وقتم پھر کر یا جائے گے یا جائے گی سوال خ pronto